بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ آن لائن کرزہ ایپس کے اشکنجے سے کیسے بچیں کیا پولیس ان سے جو کرزہ لیا جاتا ہے اس کو واپس لینے کے لیے کاروائی کر سکتی ہے کیا کوئی اور ٹیم آپ کے گھر میں چھاپا مار سکتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے آج کل بہت زارے ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں مجھے بھی بہت ساری فون کالز آئیں اور کچھ ایسے میسیج جائے جس سے پتا چلا کہ یہ کرزہ ایپس جو ہیں وہ جو بندہ ان سے کرزہ لیتا ہے اور ایک بار جب کرزہ لے لیتا ہے تو ان سے اس رقم کے عیوز ڈبل ٹرپل رقم جو ہے محصول کی جاتی ہے اس کا ترکہ واردات کیا ہوتا ہے ان ایپس کا سب سے پہلے جب یہ ایپس آپ کو کرزے کے بارے میں بتاتی ہیں تو بڑے ہی جو ہمارے اس انوائرمنٹ کے فیموس پرسنز ہیں خاص طور پر ایسے یوٹیوبرز جو کہ آج کل بہت زیادہ فیموس ہیں ان کو ایڈز بنانے کے لیے دی جاتی ہیں وہ ان کرزہ ایپس کی ایڈ بناتے ہیں اور سنہرے جو ہے وہ خواب دکھاتے ہیں ہرے باغ دکھاتے ہیں اور ایسے وہ سارے لوگ ان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپس جو ہیں وہ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا پہلے سٹیپ میں آپ کو کرزے کے لیے کہتے ہیں آپ اپنا سی ایڈ نسی جو ہے وہ اس کی کاپی بیجیں اس کی فوٹو اتار کے بیجیں اس کے دونوں سائیڈ کی فوٹو بیجتے ہیں آپ کے والد والدہ کا شانتیکار کی کاپی لے لیتے ہیں یا ان کے نام کے لیے کی ڈیٹیل جو ہے وہ مکمل آپ سے لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی اپنی سیلفی بیجیں جو آپ نے کرنٹ لی لی ہو آپ اس کو سیلفی بیجتے ہیں اس کے بعد آپ جو ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس ایپ کی دتنی پرمیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہیں جن میں سب سے زیادہ جو خطرناک ان کی جو پرمیشن ہوتی ہے وہ ہے آپ کے کونٹیکٹ لسٹ جب آپ اس پرمیشن کو آن کرتے ہیں تو وہ آپ کے اس فون میں موجود جتنے نمبرز ہوتے ہیں وہ سارے نمبر ان کے پاس چلے جاتے ہیں دوسرے نمبر پر جب آپ دوسری پرمیشن آن کرتے ہیں تو آپ کے فون میں موجود جتنی تصاویر ہیں جتنی ویڈیوز ہیں وہ سارے ان کے پاس چلی جاتی ہیں ایون کہ آپ کے فون کا اسیس جو ہے وہ مکمل ان کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں جو آپ نے کرزہ متعلقہ ایپ سے لیا ہوتا ہے وہ تیس دن کے لیے آپ کو جب ملتا ہے تو اس میں سے پہلی کس جو ہے پہلی انسٹالمنٹ پہلے ہی کاٹ لی جاتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے ہم نے پہلی جو انسٹالمنٹ تھی وہ کاٹ لی ہے بقایا کرزہ آپ کو دے لیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے دس ہزار لیا ہے تو آپ کو تقریباً پندرہ سو روپے کاٹ کر بتل کا رقم آپ کو سینڈ کر دی جائے گی اور ہفتے بعد ہی آپ کو دوبارہ واپس لینے کے لیے جو ہے وہ پیسے تقاضہ کرنا شروع کر دیں گے مختلف ایپس کے ذریعے مختلف جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو فون گئے جائے گا اور کہا جائے گا جی ہمارا کرزہ واپس کریں یا آپ ایسا کریں جو اس کے اوپر جو آپ کے جو ایکسٹرا آپ نے مارک اپ دینا ہے وہ ہمیں فوراں دے دیں آپ باقی جو ہے وہ آپ کا جو رقم ہے وہ ٹھہری رہ گی آپ وہ دیتے رہیں اس طرح کر کے وہ آپ سے اس رقم سے اس سے ڈبل رقم حصول کر چکی ہوتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں فتنی رقم دو ورنہ ہم آپ کے ایپ میں موجود جتنے بھی کانٹیکٹ لسٹ میں افراد ہیں ان کو کالز کریں گے ان کو ہم کیا بتائیں گے کہ آپ نے کرزہ لیا تھا اور ہمارے پیسے واپس نہیں کر رہے یہاں آپ کی تصاویر کو جو کہ تنازہ جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر ہم اپ لوڈ کر دیں گے تو اس طرح کی بہت ساری دھمکیاں دی جاتی ہیں بہت سارے افراد ان کی دھمکیوں میں آ جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان ایپس کے کرزہ نہ لیں کیونکہ بہت ساری ایپس جو ہیں یہ ریجسٹر نہیں ہے ایسی سی پی کے یا سٹیٹ بینک سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے یہ ایپ جو ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہوتی یہ 99% ایسی ایپس ہیں جو کہ ریجسٹر نہیں ہے چند ایک ایپس ہیں جو کہ ریجسٹر ہیں مگر یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلتا کونسی ایپ ریجسٹر ہے کیونکہ سیم نام کے بہت ساری ایپس جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں جس میں آپ نے بہت ساری مشہور ایپس جن کی اکثر قاتل آپ کو ویڈیوز دیکھتے ہوئے جو ان کی کمرشل نظر آتی ہے وہاں سے آپ ان کے جانسے میں پھس جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آن لائن جب بھی قرضہ آپ نے لے لیا ہے یا آپ ان کے سکنجے پھس چکے ہیں تو آپ فوراں جو ہے وہ اپنا فون نمبر بند کر دیں اور اس فون نمبر میں جتنے بھی آپ کے نمبر سے ان کو اس چیز سے اگاہ کر دیں کہ اس حوال سے اگر آپ کو کال آئے تو آپ اس کو فیک سمجھے گا میں نے کسی قسم کا قرضہ نہیں لیا جو میں نے لیا تھا وہ میں نے اداک کر دیا ہے دوسرے نمبر پر یہ پولیس میں کوئی بھی آپ کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے آپ کے خلاف کوئی بھی اپلیکیشن نہیں دے سکتے کوئی فراڈ کے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کی بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ ریجسٹر ایپ نہیں ہے نہ یہ ایپ جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی اپ آئی اے میں درخواست دے سکتی ہیں پولیس میں کوئی بھی اپلیکیشن نہیں دے سکتی کیونکہ ان کا کوئی ہیٹ آفیس نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے سے ریجسٹر نہیں ہے اور چند ایک ہے میں نے بتایا کہ وہ جو ایپ جو ہے وہ اس طرح کرتی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ان ایپ سے بھی جو ہے وہ کنارہ کرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی ان ایپ سے جو ہے وہ کرزان نہیں لینا چاہیے دوسرا ہے کہ ریکاوری کی ٹیمیں آپ کے گھر پر کبھی بھی نہیں آتی ان کیا کوئی کیونکہ یہاں پر ان کا کوئی نیٹورک ہے ہی نہیں کچھ ایپ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ ری سٹور کی گئی ہیں وہاں سے چلائی جا رہی ہیں اور پاکستان میں ان کا کوئی بھی جو ہے وہ ادارہ جا کوئی بھی دپارٹمنٹ موجود نہیں ہے جو اس کے اقلاف کاروائی کر سکے تو اس لیے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کرزہ لے کے اتنا واپس کر دیا ہے اس کا مارک اپ بھی دیتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو آپ کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں تو آپ بزاتے ان سے بلیک میل ہونے کے آپ ان کی جو ہے ایف آئیے میں دخواست دیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دیں تاکہ ان پر بروقت کاروائی کی جا سکے تاکہ آپ کی کوئی بھی پرائیویٹ یا آپ کی کوئی بھی پرائیویٹ نمبر کو جو ہے وہ استعمال میں نہ لائیں تو امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ